اسلام علیکم خیریہ سے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہیں جناب میں نے یہی سوتا ہے کہ آپ سے کچھ نہ کچھ تقریباً روز گفتگو کی جائے اور آپ کو گائیڈ کیا جائے کچھ اپنی رودات سنائی جائے تو لوگ جو ہیں وہ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی راشد بھائی آپ کیمرہ کونسا استعمال کرتے ہیں آپ مائک کونسا استعمال کرتے ہیں یا آپ گیمبل یوز کرتے ہیں یا ٹرائپوڈ یوز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو میں سوچا تھا کہ آج اپنے وہ دوست جنہوں نے ابھی نئے نئے بلوگ شروع کیا ہے یا پھر یوٹیوب چینل بنایا ہے ان کے لئے بڑی آسانی ہو جائے گی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ زیادہ انویسمنٹ کرنی پڑے گی اس کے بعد یوٹیوب چینل بنے گا ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کو اگر میں دکھاؤں گا تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میں نے جو اپنی ویڈیوز جو ارلی اپلوڈز کرنی شروع کی تھی اس طرح کی تھی اس میں کون سے انسٹرومنٹ استعمال کیے تھے اور کس طرح سے میں نے کام شروع کیا تھا تو میرے ساتھ رہی گا میں آپ کو دیٹیل تھوڑی دیر بات بتاتا ہوں ہمارا جو پچھلے جو فوڈ ویلوگز تھے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویلوگ ڈالا ہے نو ریسورنٹ کا اچھا نو ریسورنٹ جو ہے وہ لوگوں نے اس کو بڑا لائک کیا اور اچھے خاصے اس پہ ویوز آ رہے ہیں اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں لائک بھی کر رہے ہیں کمنٹ بھی کر رہے ہیں تو نو ریسورنٹ جو ہے ہمارا جو ویلوگ تھا وہ ہے بی آئی بی کالونی میں اچھا بلکل سادہ ہے کوئی اتنا زیادہ لش پش نہیں ہے نو ریسورنٹ جن لوگوں نے جو کراچی کے رہائشی ہیں یہ تو اب شروع ہو گیا ہے بر بی کیو کا سیٹ اپ اور فاس فوڈ جو کراچی کے پرانے رہنے والے ہیں ہم کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح کے ہوتل پہلے ہوا کرتے تھے اس میں بہت سارے کھانے جو سادے کھانے ہوتے ہیں نو ریسورنٹ جو ہے اسی ٹائپ کا ریسورنٹ ہے اس میں جیسا کہ ہم نے دکھایا تھا کہ تقریباً چودہ پندرہ قسم کے دونہ کھانے وہاں پر موجود تھے اور ان سب کھانوں میں ان کا جو پپولر کھانا تھا نا وہ تھا مو مصور کی دال اور کیمہ یہ دو بڑے مشہور ہیں اور بس صرف نام کے مشہور نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ویلوگ بنا رہے ہیں ایسی فری میں جو ہے ایسی تعریف کر رہے ہیں اور بس دل لکھنے کے لیے ہوتل والے کے ایسا نہیں ہے بلکہ واقعتاً ان کے جو یہ دونوں چیزیں تھیں بہت زیادہ چلنے والی تھی اور کیمہ بہت زیادہ چلنے والا تھا آپ کو ہم نے دکھایا ہوا کہ بڑی بڑی جو کڑائیاں دو تین انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور اس میں جو نا وہ کیمہ تیار بھی ہو رہا تھا کچھ تیار ہو چکا تھا کچھ پہلے سے لگا ہوا تھا اس میں سرونگ ہو رہی تھی اسی طرح دال جو ہے اس پہ دیسی گھی کا تڑکا اور زبردست قسم کی وہاں پہ وائپ چل لی تھی یہ ہوتل کے اندر تو خصوصاً جو مرد حضرات جو بہار بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ان کے لحظے تو بہت ہی سمجھ لے کے نمبر ون ہیں وہ وہاں پر جا کے ضرور ٹرائے کریں اور جو لوگ گھر کے لئے لے کر آتے ہیں لے کر جاتے ہیں جیسے وومن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی گھر میں کھانا نہیں بنتا تو ان کے لحظے بھی بہت صحیح ہے کہ وہ ڈال لے کر جائیں بلکل ساف ستری ڈال تھی اور اسی طرح سبزی بیٹھی وہاں پر اور بھی کچھ کڑائی قیمت اتھائی وہ تو ان کا ہی سگمیچر ان کے ڈیش ہے تو بہت ہی زبردست ان کا جو ہے سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے باربی کیو بھی شروع کیا باربی کیو میں ایک چیز میں نے دیکھی تھی کہ وہاں پر چونکہ ہم وہاں پر ہم نے ویلاغ نہیں بنایا برابر میں جو ان کا باربی کیو سیٹ اپ تھا وہاں پر ہم نے فش کبھی شروع گیا ہے یہ صرف سردیوں میں ہے تو وہ بھی آپ جا کر ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا جو نو ریسورنٹ کا جو ویلاغ تھا پی آئی بی کا جو وہاں کی فوڈ اسٹریٹ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا اچھا اور وہاں پر بھی بلکل سامنے چلے آئے تو چھوٹے چھوٹے ٹھیلے کھڑے ہوئے تھے اور ہر ڈیلے پہ جو ہے کہیں برگر ملا تھا کہیں کچھ بریانی مل لی تھی کچھ فش بھی وہاں پر تلی جا رہی تھی گاجر کا لورت ہم نے ٹرائے بھی کیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ بہت ہی اچھا تھا اس کے پاس گلاب جامن بھی تھے اور ایک دو آئیٹم اور بھی تھے جو کہ میٹھے کے آئیٹم ہے اس کے بلکل سامنے جو ہے ایک باربیکیو سیٹ اپ تھا انشاءاللہ تلالہ وہاں پر بھی ہم ایک ویلوگ کریں گے ابھی آنے والے دنوں میں پلان ہے ہمارا کیونکہ انہوں نے جب ہمیں دیکھا ہم ویلوگ بنا رہے ہیں تو وہاں کے جو مالک تھے وہ خود آیا اور انہوں نے انوائٹ کیا ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے ہوتیل کا ویلوگ بنائیں اچھا اب میں بات کروں گا جو میرے انسٹرومنٹس ہیں جن سے میں نے ویلوگ شروع کیا تھا تو میں آپ کو دکھانا بھی چاہوں گا آپ کو احرانگی بھی ہوگی کہ وہی راشن بھائی نے جو ہے وہ کس طرح سے کام شروع کیا تو میری جو پہلی ویڈیو گئی تھی نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرا ایک بہت ہی چھوٹا سا موبائل ہے سیمسنگ اور اس کا جو موڈیول جو ہے وہ جے تھری ٹھیک ہے اور ویریزون جو ہے نا اس کا موڈیول ہے تو اس سے میں نے پہلی شروع شروع کی جو کچھ ویڈیوز تھی ہیں تقریباً چھے ساتھ ویڈیوز ڈالی ہوں گی لیکن فوڈ ایکسپلورر پہ نہیں ڈالی اس سے پہلے کا جو میرا چینل ہے یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے ڈالی گیا پھر کچھ چینجز آئیں اس کے بعد میں نے موبائل چینج کر لیا موبائل چینج کرنے کے بعد یہ میں نے سیمسنگ کا ایک دوسرا موبائل لیا یہ تھوڑا سا اپگریٹ ہے ہے اپگریٹڈ ہے تو اب یہ اس کا موڈل مجھے یاد نہیں ہے تو میں لنک میں دے دوں گا دیکھ کر نیچے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیئے گا تو اس سے پھر میں نے ویڈیوز ڈالی ہیں تو can you believe that کہ اس چھوٹے موبائل سے میں نے کام شروع کیا تھا اور ابھی یہاں تک پہنچا ابھی میں جس سے بنا رہا ہوں وہ سیمسنگ کا اے تھٹی ون ہے یہ بھی بہت ہائی فائی موبائل نہیں ہے اور اسی سے ہم ساری ویڈیو اب تک ڈالتے آ رہے ہیں فوڈ ایکسپلورر پہ جو ڈرل رہی ہیں بہت اچھا اس کا ریزرٹ ہے ایمیج اچھا آتے ہیں بس لائٹ اچھی ہونے چاہیے ابھی آپ دیکھیں جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں لائٹنگ مغرہ ٹھیک ہے تو بلکل کلیر جو ہے اس کا ایمیج آ رہا ہوگا اور ایک ریزرٹ بھی اچھا ہے تو یہ ہے اچھا مائک پہ اگر ہم آتے ہیں مائک اب تک جو میں نے مائک استعمال کیا ہے وہ بہت ہی سمجھلے کہ دراست پہ ملنے والے دو ڈھائی سو روپے والے جو مائک ہوتے ہیں وہ استعمال کیا ہے لیکن اس کے بعد میں نے کچھ اپگریشن کی اور بویا کا ایم ون موبائل جو ہے کولر مائک والا وہ میں استعمال کرتا ہوں آج کل جو میں استعمال کرتا ہوں انشاءاللہ اس کو اپگریڈ بھی کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ تو یہ ہے میرے ٹوٹل انسٹومنٹ اچھا جو میں ٹرائپوڈ استعمال کرتا ہوں اس کی تصویر یہ آ رہی ہوگی سائٹ پہ دیکھئے تو یہ ٹرائپوڈ میں استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے آج کل لیکن اس سے پہلے مختلف لو کالیٹی کے ٹرائپوڈ میں استعمال کیے لیکن وہ زیادہ ارسا چلتے نہیں ہیں کچھ مہینوں بات ہی جو ہے وہ بلکل خراب ہو جاتے ہیں ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ بھلا جو ٹرائپوڈ ہے یہ ایزی ہے اس کو اب لے کے ٹرائیول بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو میں نے اس کی گریپ لگائی ہوئے یہ کفی مضبوط ہے یہ الک سے آپ کو لینی پڑتی ہے ٹرائپوڈ کے اندر جو ہے یہ شامل نہیں ہوتا تو یہ میرا کل جو ہے معلومتہ ہے آنے والی ویڈیو پہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں جو ایڈیٹنگ کرتا ہوں وہ کون سے سوفیر میں کرتا ہوں کس طرح سے میں نے اس کو حاصل کیا اور آپ کس طرح سے اس کو لے سکتے ہیں اس کی ایڈیٹنگ کے لیے بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں آپ جا کے یوٹیوب پر ویڈیوز بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں تو آج کے لیے یہ ویڈیوز یہی تک رکھتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں یہ یہ جانا بڑی غلط بات ہے تقریبا ایٹی نائنٹی پرسن لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور دل چاہے گا کہ ویڈیو بنائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنائیں تو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ